دھیان کے بارے میں بتاتے ہیں یوگ ہی بتاتے ہیں دھیان کیسے یہ پدماسن لگاؤ ایک جگہ بیٹھ جاؤ اپنی دونوں آنکھوں کو بھڑکٹو کے بیچ میں کندرت کرو یہ دھیان نہیں ہے اس کو تم ہٹیوگ بول سکتے ہو ہٹیوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہٹ جد جد کے دورادہ اپنے من کو اپنے تن کو اپنی اندریوں کو اکاغر کرنا لیکن جد جد سے پرماتمہ ملتا ہے کیا جد سے تو تمہیں تمہاری سنسارک بستو بھی کئی بار نہیں ملتی یاد کرو جب تم چھوٹے تھے تم بھی جد کرتے ہوگے تو کیا ساری جدیں پوری ہوئی تو پرماتمہ کیسے مل سکتا ہے ایک چیز اور تم نے دیکھا سدیوں سے ہمارے دھرم میں دھرم کے مارگ میں پرماتمہ کے مارگ میں اس کو ڈھونڈنے میں کیا کم الجنے ہیں جو اب تمہارے تتاکتد مہاتمہ تمہیں بھرکٹی میں دکھا کے دونوں آنکھوں کو بھرکٹی میں لگا کے بہنگا بنا دیتے ہیں ہسو مت بلکل بہنگے ہونے کی کریا کر دے ہو تم تم دیکھو اگر ایک وقتی جس کی دونوں آنکھوں سینٹر میں نہیں ہوتی تو تم اسے کیا کہتے ہو مجاک اڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے جس کو دکھائی نہیں دیتا اسے اندھا بولتے ہیں جو ایک آنکھ سے خراب ہے اسے کانہ بولتے ہیں اسی طرح جس کی دونوں آنکھوں کا سینٹر نہیں ہوتا اسے بھرکٹی بھرکٹی تو پہلے ادھاعتم میں کم الجنے تھی کہ اس ادھاعتم کے نام پر اب تمہیں بھرکٹی بنا دیا جائے یہ دھیان نہیں ہے دھیان کیا ہے جرا تم اس پہ دھیان دو کیول دھیان دو تمہیں دھیان کرنا نہیں کیول دھیان دو دھیان کیا ہے دھیان کیول اتنا ہے کہ تم روز چوبیس گھنٹے میں سے ایک دو گھنٹے ایک گھنٹہ اپنے لیے نکالو شانتی سے بیٹھو اپنے سوفے پر بیٹھو ریکلائنر پر بیٹھو اپنی کوئی آرام کرسی لاؤ جمین پہ لیٹو گدے پہ لیٹو جہاں تمہارے شریر کو پونتہ وشرام ملے اپنی اپنی سوویدہ انصار کیول وہیں بیٹھو اور من کو شنیہ میں لے جاؤ چت کو شانت کرو جوہدستی کا شانت نہیں شانت کرنے کے اپدرو میں مت لگ جانا کہ شانت کرنا ہے اب جتنا شانت کرنے کا پریاس کروگے اتنا اشانت ہوتے جاؤگے شانت کرنا نہیں ہے شانت سویم ہو جائے گا اگر تمہیں شانت کرنے کی بھی چاہ پال لینا تو تم وہیں شانت ہو جاؤگے تمہیں شانت نہیں کرنا ہے تمہیں وشرام کرنا ہے ایک گھنٹہ شنیہ میں من میں چت میں کوئی اپدر نہ آئے من من اور چت اگر تم کسی بھی پسٹک میں پڑھو اور خوزو تمہارے اندر من اور چت کہاں ہے تو تم اسے اس تھول روپ میں کبھی بھی ڈھونڈ نہیں پاؤگے کہ من اور چت نامک کی کوئی گرنثی تمہارے بھیتر نہیں ہے لیکن پھر بھی تمہارا من ہے پھر بھی تمہارا چت ہے یہ درویت ہے اس کو تمہیں کھوزنے میں ہی نہیں لگ جانا یہ تمہارے اندر کی جو واسنے ویکار ہے وہ جہاں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں اسی کو من اور چت کے روپ میں سنگیہ دی جاتی ہے جب تم دھیان میں بیٹھو گے تو اسے بھول جانا ہے جب تم من کو چت کو بھول جاؤگے تو واسنے سویم شانت ہو جائیں گی واسنہوں کا کوئی ویگ ہی نہ رہے گا تم شنے میں اترتے جاؤگے اور جیسے جیسے تم شنے میں جاؤگے شانت بھاو میں جاؤگے نروکار نروچار شنے میں اتر جاؤگے تو ایک گہن مون تمہارے سامنے آئے گا ہو سکتا ہے تمہیں بھے بھی لگے تم نے کبھی انوہ کیا کہ جب تم گھر میں اکیلے ہوتے ہو بلکل اکیلے تمہارے پریوار والے کہیں چلے جاتے ہیں تو تمہیں وہی گھر جو تمہارا سپنوں کا گھر ہے جس کو تم نے سویم بنایا سجایا اس میں تمہیں بھے لگتا ہے کیوں کیونکہ تم اکیلے رہنے کے عادی نہیں ہو تم اکانت میں رہنے کے عادی نہیں ہو میں تمہیں وہی اکانت سکھا رہا ہوں جب تم اکانت میں رہو گے تب تمہیں لگے گا کہ تم اسی پرماتمہ کے ساتھ وہی پرماتمہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے تمہارے میں ہی ہے شبدوں کو جادہ مت پکڑ لینا کہ شبدوں کو پکڑو کہ جی پہلے آپ نے یہ بولا تھا اب آپ نے یہ بولا ہے جب تم اکانت میں رہنا سکھ جاؤ گے تو تم سویم شنے میں اترتے جاؤ گے اور اسی شنے میں پاؤ گے کہ تمہیں پرماتمہ ملا پرماتمہ پیچھے پیچھے آ گیا پرماتمہ تم نے دیکھا سنسار میں تم دھن کے پیچھے بھاگتے تھے تو دھن تم سے آگے آگے بھاگتا تھا اور جس دن تمہارے پاس دھن آیا اوز دن تم دھن کو ٹھوکر مارتے ہو اور دھن تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے پرماتمہ سویم تمہارے پیچھے آئے گا تم نے سنایا نا کہ پرماتمہ تمہارے کئی وچند میں نے پڑے کہ تم ایک قدم چلو پرماتمہ سو قدم چلتا ہے اس کا مطلب صحیح سمجھے ہی نہیں تم تم کھالی تو ہو تم شانتی سے تو بیٹھو تم من کو چت کو وکاروں سے وچاروں سے تو شنے کرو پرماتمہ تو تمہیں سویم کھوجنا چاہتا ہے لیکن تم نے وہ کیول پڑا کیول لکھا اس کو سمجھا نہیں تمہیں اس کو سمجھنا ہے شانتی سے بیٹھنا ہے کیول یہی دھیان ہے دھیان کا مطلب بھینگا ہونا نہیں ہے بھینگے ہوگے تو سر میں اور درد ہوگا تمہیں کھالی ہونا ہے اس چت کو کھالی کرنا ہے تم اگر کبھی بدھ کو پڑھو تو جانوگے بدھ نے پرماتمہ کی بات ہی نہیں کی بدھ نے کیول اتنا کہا کہ یہ من کے اپدر ہو یہ چت کے اپدر ہو اس کو شانت کرنا ہے اس کو شنے کرنا ہے جب تم من کے وکار شنے کر لوگے تو تم پاؤگے تمہیں پرماتمہ سوہم ملا اس کی چاہہ ہی نہیں رہی جب تک چاہہ رہے گی تب تک من میں اپدر رہے گا من شانت نہیں ہوگا اور جب من شانت نہیں ہوگا من اشانت ہوگا تو اشانتی میں تو تم ہی جانا پسند نہیں کرتے تم سوہم ہی بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس اشانتی میں پرماتمہ آئے گا تم کہتے ہونا من میرا مندر تمہارا من مندر کس کا پرماتمہ کا جب پرماتمہ کا مندر تمہارا من اور وہ من اشانت تو اس اشانت من میں پرماتمہ کیسے آئے گا پرماتمہ کہاں سے عاویر بھاو ہوگا تم اس من کو شانت کرو شانت من سے بیٹھو گے نا تو پرماتمہ سوہم آئے گا تم نے سنا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے گاؤں میں فقیر آتے تھے اور فقیر آواز لگاتے تھے المست فقیر رحم اللہ کیا مطلب ہے اس کا ہمیں بھی نہیں پتا تھا ایک بار ہم نے ایک فقیر سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے تم یہ نہ سوچو کہ تم ہندو ہو تو تم مسلمان فقیر سے کچھ سیکھ نہیں سکتے جہاں سے گیان ملے جیسے ملے لے لینا چاہیے سوہم سوہم اس پرماتمہ کو کھوجنے کے لیے جو کڑکڑ میں بددمان ہے اس خدا کو پانے کے لیے جو جدے جدے میں ہیں تو ہم نے پوچھا کہ بابا اس کا کیا مطلب ہے تب اس نے سمجھایا اس کا مطلب ہے المست فقیرہ فقیرہ المست ہے مست ہے کوئی چنتہ نہیں ہے کوئی بھے نہیں ہے کوئی ویاکلتہ نہیں ہے چت میں من میں مستی ہے اند ہے کیوں ہے رحم اللہ اللہ کا رحم ہے اس لیے جو ہے وہ شانت ہے مست ہے بس وہی شانتی تمہیں چاہیے وہی مستی تمہیں چاہیے پھر پرماتمہ سوہم اترے گا تمہیں کھوجنے تم یہ مت سوچنا کہ پرماتمہ نہیں اترتا پرماتمہ اترتا ہے تمہارے ہی بھیتر تمہارے ہی بھیتر چپا بیٹھا ہے لیکن تمہارے من کے اپدرو اسے اترنے نہیں دیتے اور جس دھیان کی بات تم کرتے ہو وہ دھیان ہی نہیں ہے وہ تو ایک اور اپدرو تم نے اپنے اوپر لاد لیا کہ اب ہمیں دھیان کرنا ہے وہ تو ایک اور واسنہ تم نے پیدا کر لی کہ اب ہمیں پرماتمہ کو پانا ہے وہ تو ایک اور تم نے چاہا پیدا کر لی کہ تم پرماتمہ والے بننا چاہتے ہو اکثر تم نے دیکھا تمہارے دھارمک تتاکتے سادو سند وہ بولتے ہیں کہ نگرے مت رہنا گرو جرور ہونا چاہیے وہ تمہارے اہم کو ہی بڑاوا دے رہے ہیں ابھی تک تم دھنوان تھے ابھی تک تم یشمان تھے پدوان تھے انہوں نے تمہاری چاہ میں ایک چاہ اور جوڑ دی کہ اب تم گرو بان بھی ہو جاؤ کہ تم نے گرو بھی دھارن کا رکھے ہیں اس گرو دھارنہ سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تمہارا من شانت نہیں ہوگا چت شانت نہیں ہوگا اور اگر تم نے اس من اس چت کو شانت کرنے کی بھی چاہہ من میں رکھ لی تو وہ کبھی شانت نہیں ہوگا دھیان دینا میں چاہہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں چاہے چھوڑنے کی نہیں کر رہا ہوں میں نے کئی ایسی سنستائیں دیکھی جو کہتی ہے چاہے چھوڑ دو کافی چھوڑ دو چاہے کافی سے کیا لینا دینا تمہارے من کا تمہارے چت کا تمہارے پرماتما کا کچھ بھی تو لینا دینا نہیں ہے تم نے چاہہ چھوڑ لی ہے اور اس چاہہ کے بیج میں اگر تمہارے من میں یہ بھی چاہہ ہے کہ تمہیں پرماتما کا دسٹی کو چڑھو پرماتما کا انباب ہو بھگوان کے درشن ہو تو یہ بھی چاہہ ہے یہ بھی واسنہ ہے ایک منوشیہ پد کے پیچھے دھوڑتا ہے ایک گاڑی کے پیچھے ایک دھن کے پیچھے اور تم بھگوان کے پیچھے انتر کیا ہے تمہیں لگتا ہے تھوڑا سا انتر ہے چاروں کے تمہیں نشانت ہے یہ اشانتی ہی تمہیں تیار نہیں ہے یہ اشانتی تمہاری چنتہ کا تمہارے بھے کا یہی کارن ہے دوبارہ اسی پمتی کو سمجھو المست فقیرہ رحم اللہ جب اس کا رحم ہوگا رحم کب ہوگا جب تم مست ہوگے یا مست ہوگے تب رحم ہوگا یا رحم ہوگا تب مست ہوگے یہ وہی کھیل ہے انڈا پہلے آیا یا مرگی اس کے اوپر چنتہ مت کرتے رہنا اس کے اوپر بدھی مت دوڑانا تم شانتی سے اگر ایک گھنٹہ بیٹھو گے تو چار چھے مینے میں گھٹنا اپنے آپ گھٹے گی اپنے آپ وہ پرماتمہ کا باور بھاو ہوگا تم شانتی سے بیٹھو دھیان کا کیول اتنا ہی مطلب ہے آج اتنا ہی شیش کسی اور دن تمہارے بھیتر بیٹھے پرماتمہ کو میرا نمن تم سب ہی جاگو جاگتے رہو موسیقی 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 موسیقی